نمسکر دوستو میرا نام گیانیشور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے خبروں کے پیچھے رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوتے ہیں اب رات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو آج خبروں کے پیچھے کا اپیسوڈ نمبر ہے 439 اور آج آپ کو لے چلیں گے ہم دربھنگا مِتھلا آپ جانتے ہیں مِتھلا مِتھاس کے لیے جانا جاتا ہے مِتھلا آتھت ستکار کے لیے جانا جاتا ہے مِتھلا بھوزن پریم کے لیے جانا جاتا ہے مِتھلا بدوتا کے لیے جانا جاتا ہے لیکن 1990 کے دور میں ایک ایسا اپرادی اس علاقے میں پیدا ہوا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بے رحم آپ نے کبھی کسی کے بارے میں شنا نہیں ہوگا اور یہ اپرادی اتنے دور تک پہنچ گیا کہ وہ دلی میں ایک کیبیٹ منسٹر کے بنگلے میں آ کر رہنے لگا چھوپنے لگا لوٹین جونز میں تو دیکھئے جس اپرادی کی کہانی آپ کو ہم شنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کاری پاسبان جسے لوگ کریا بھی کہتے تھے جسے لوگ پیت چربا بھی کہتے تھے پیت چربا کیوں کہتے تھے اس بات کو سمجھئے ہتیا اس کے پہلے بلادکار اور پھر جب یہ ہتیا کرتا تھا تو پیت چیر دیتا تھا چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں اور پیت چیرنے کے بعد لاز کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور گنگا میں بہا دیتا تھا ندی میں بہا دیتا تھا یہ بلادکاری بہت بڑا بلادکاری تھا تو اس کا انتھ ہوا بیس فروری دوہزار ایک کو بہت مشکل سے انتھ ہوا تھا اور جب ہم ڈیکارڈ میں جاتے ہیں لاز ڈائری کے پنوں کو پلٹے ہیں تو بیس فروری دوہزار ایک سے پچھلے سات برسوں میں جب اس کا آتنک چرم پر رہا اور اس کا گروہ نہ صرف دربھنگا میں دربھنگا سے لے کر کوسی سے لے کر منگیر پربندل ٹک فیل کیا تھا گھورے سے چلتا تھا اور آخری دن جس دن یہ گولیوں سے دھیر کیا گیا جب یہ دھیر کیا گیا تب اس کے خلاب کوئی دو سو مگد میں بیبن تھانوں میں لمبی تھے اور یہ فرات تھا یہ دیکھیں کسیسور اس تھان کا رانے والا تھا دربھنگا جلے کے اور کسیسور اس تھان تھانے میں ہی تین درجن سے ادھک مقدمے اس کے خلاب لمبی تھے یا کسیسور اس تھان علاقے کے ایک گھوڑور گاؤں کا نیواسی تھا دیکھیں اس کے خلاب جو مقدمے تھے وہ کس قسم کے تھے اس نے سولہ ہتھیائیں کی تھی مار جانے کے پہلے اس نے چھپن مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیا تھا پھپٹی سکس اور کوئی بھی دباؤ نہیں دلت مہلائیں بھی الف سنکھک جماعت کی مہلائیں بھی و دوسری جاتی کی مہلائیں بھی یہ دکائٹی ڈالتا تھا اور ساتھ میں ریپ کرتا تھا لوب کی سکتائیس بازاتوں میں اس کے نام آئے تھے انیس دکائٹیاں ڈالی تھی اور نبے سے جیادہ رہزنی کے مقدمے اس کے خلاب درج تھے دیکھیں آج بھی آپ صدرائن سنہولی جیسے گاؤں ہیں دربانگا میں وہاں کے لوگوں سے کاری پاشوان کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ سہر اٹھیں گے کیسے ان گاؤں میں اس کاری پاشوان نے کریا نے پچربہ نے ہتیا اور بلاتکار کی باداتوں کو انجام دیا تھا اور اتنا جگھن سمجھی سکتے ہیں یہ سورہ سندری کا بہت ہی سوکین تھا اور سورہ سندری ہی اسے انتیم میں لے دوبا کیونکہ آپ جانتے ہیں اپرادی کا انتھ ہوتا ہے کتنے دن تک بھاگے گیا تو کاری پاسوان بھی بہت دنوں تک جب پولیس اس کے خلاف لگی تو بھاگ نہیں پایا ہاں پہلے اسے جرور لگا تھا کہ مجھے پولیس نہیں پکر سکتی ہے دیکھیں جب دربانگا میں بہت ہی تیز ترار پولیس پرادی کاری سوبہ اوہدکر ایس پی تھی تو انہیں اس بات کی زانکاری ملی تھی کہ کاری پاسوان اپنی ہی جاتی کے ایک کینڈری منتری کے بنگلے میں دلی میں چھپا ہوا ہے دلی کے لوٹین جون میں منتری ساہب کا بنگلہ تھا سوبہ اوہدکر بسیس دل کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ دربانگا سے دلی کے لیے کوچ کر گئی تھی دلی آ بھی گئی لیکن پریشانی یہا تھی کہ بغیر دلی پولیس کی مدد کے منتری ساہب کے بنگلے میں پرمیش نہیں کیا سکتا تھا سوبہ اوہدکر نے اجازت مانگی مدد مانگی لیکن دلی پولیس نے ہاتھ کھرے کر لیے تھے منتری صاحب کے بنگلے میں کیسے گھوسیں گے تو اس پرکار منتری کے بنگلے میں کاری پاسمان چھپا رہا اور سوبہ اوہدکر کو نراث ہو کر دربانگا لوٹ چانا پر آ ایک موقع اور ایسا آیا جہاں کاری پاسمان کی گرفتاری یا متبھیر تیہ تھی لیکن پتہ نہیں کیسے پولیس کی تیاری کی زانکاری لیک ہو گئی ساہر پولیس محکمے میں اس کے مخبر بھرے پرے تھے موقع تھا گھردور گاؤں جو اس کا گاؤں تھا وہاں چہتی درگا اس بار بھی یہ دیکھی 1999 کی بات ہے میلے میں سامل ہونے کو آنے والا تھا جہاں بھی چھپا ہوا تھا شوگا عورتکر کو اس بات کی زانکاری مل گئی تھی انہوں نے بہت کوشش کی اور وہاں اس دن پولیس لگاتار آگے پیچھے کئی دنوں تک کھالیں لگی رہی مطلب کھپیا طریقے سے کوئی سادھے لباس میں کوئی ایسے کوئی ایسے لیکن ہم میلہ میں آیا ہی نہیں بعد میں معلوم ہوا کہ پولیس محکم میں کسی نے خبر دی تھی کہ میلے میں آئے تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا تو دیکھئے اسے جو پولیٹکل پیٹرونیز ملتا تھا کیوں ملتا تھا کیونکہ یہ کاری پاسبان چناؤوں میں بھومکہ کا نرباح کرتا تھا حرب ہتھیار کے ساتھ لوگ کو آتنکٹ کرتا تھا دو ہجار کے بیہار بیدھان سبا چناؤ میں سندیا بیدھان سبا چھتر کی مددات نے اس کا تاندو دیکھا تھا وہ کسی ایک مدبار کے پکش میں تھا اور اپنے اس مدبار کے پکش میں مددات کو درہ دھمکا رہا تھا حرب ہتھیار کے ساتھ گاؤں میں جا رہا تھا اور کہ رہا تھا بوٹ تو اسے ہی دینا ہے آپ کو اور یدی اسے بوٹ نہ دینے کا ارادہ ہو تو گھروں سے نکل نہ مت یدی گھر سے نکل گئے اور بوٹ دوسرے کو دیا تو یاد رکھنا کاری پاسمان کسی دات کو آئے گا تمہارے گھر میں گھوسے گا سمپتی لوٹے گا عجت لوٹے گا اور فیڈلاس کو ندی میں بہا دے گا تو یہ کاری پاسمان کا خوف تھا تو دیکھئے میں نے آپ کو بتایا دیکھئے ایک تتھے کے لئے معافی ہم چاہیں گے ہم نے پہلے ساتھ گنگا ندی کا نام لے لیکن ہاں کئی اس کی علاقے تھے جہاں گنگا ندی بھی تھی تو یا اس طریقے سے تاندو کرتا تھا تو صبح اہود کا تو پگر نہیں پائیں اب سدھان سو کمار سوچنا ملی سدھان سو کمار سپی کو پولیس تو لگاتار ہی لگی تھی اور پولیس صرف دربنگا کی نہیں دربنگا پرمنڈل کی دربنگا کی سمستی پور کی ادھر منگیر کی ادھر سہار سا کی تمام جیلوں کی پولیس پیچھے پڑی تھی تو سدھان سو کمار سپی جو بیرول سب دیوزن کا نباسی ہے بیرول سب دیوزن میں کیرت پور پرکھند ہے اسی بلوک میں جمال پور پولیس اسٹیشن ہے اور اسی جمال پور پولیس اسٹیشن کے جھگروا گاؤں کا نباسی ہے ادھر لال پاسبان اس کے گھر میں 19 فروری 2001 کو سادھی ہے ادھر لال پاسبان کی پیٹی کی اور یہ کہہ کہ اسے سادھی میں سامل ہونے کے لئے کاری پاسبان آئے گا سورہ سندری کی پوری بیبستہ کی گئی ہے اور کاری پاسبان آئے گا تو سدھانسو کمار یہ بھی جان گئے تھی کہ کاری پاسبان اکیلے نہیں آتا ہے پورا گروہ ہوتا ہے تو یہ سوچنا کوئی ہفتے بھر پہلے ہی مل گئی تھی اور اب سدھانسو کمار نے اور بیرول کے ڈی ایس پی پی کے ڈاس نے اس پر کام کرنا شروع کر گیا تھا گاؤں کی ریکی کی گئی جھگر ہوا گاؤں کی ادھر لال پاسبان کے گھر کی پہچان کی رکھی گئی تو جو حالات ہیں اور جہاں سادی کا ایوزن ہے وہاں سے کاری پاسبان بھاگ سکتا ہے پھر وہاں اتنے سارے لوگ ہوں گے کہ پولیس نے گولیاں چرانی شروع کر دی تو کوئی بے کشور لوگ مارے جائیں گے تو پھر پولیس ہی فض جائے گی تو ایسے جہاں کاری پاسبان کو آنا تھا اور کاری پاسبان کے آتنگ سے جو لوگ مکتی چاہتے تھے انہیں اپنے کانفیڈنس بھی لیا تاکہ پل پل کی خبر ملتی رہے اور انیس فروری کی رات جب سادی ادھک لال پاسبان کے گھر میں چل رہی تھی دوار لگ چکا تھے نرط کی پند میں ناچ رہی تھے اور کاری پاسبان پورے گیوں کے ساتھ وہاں شرہ کے سار سندھری کا آنند لے رہا تھا وہاں بڑی سنخیہ میں لوگ تھے تو یہ بات تو تیہ ہوگی کہ کاری پاسبان ہے لیکن دب اس کیسے تیس ہے تو پولیس نے پہلے سے ہی پلان تیہ کر رکھا تھا کہ ہم سیدھا دھابا نہیں بولیں گے اس لئے انیس فروری دو ہزار ایک کی رات پہلے جھگروا گاؤں کی چوت طرفہ گھیرہ بندی کی گئی رات کے اندھیرے میں پولیس نے اس طریقے سے گاؤں کو گھیرہ کہ جھگروا گاؤں سے یدی کوئی بیکتی آ رہا ہے کیونکہ وہاں کاری پاسمان کی موجودگی تیہ ہو گئی ہے تو بغی تلاسی وہ گاؤں سے نہ نکل پائے اور یدی راستے میں مل گیا تو لوگ کم ہوں گے صرف گروہ ہوگا پولیس کو مطبیر کرنے میں پریشان نہیں ہوگی پولیس بھیر میں یا سادی کے شماروں میں مطبیر نہیں کرنا چاہتی تھی تو رات بھر گاؤں کی گھرابندی کا کام پی کے داس سٹی پی اور بیرول کے نترطے میں چلتا رہا جب بھور ہوا تب تک کاری پاسمان گاؤں سے نہیں نکلاتا اب جب گاؤں چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا پولیس نے گاؤں میں گھسنے کا فیصلہ کیا اور اب پولیس گاؤں کی اور چل پری اب کوئی باہر بھاگ نہیں سکتا تھا تو پولیس کو آتے دیکھ ادھک لال پاسمان جن کے گھر سادی تھی جن کے یہاں کاری پاسمان آیا ہوا تھا کریا پھر چربا بے کاری پاسمان جو رات بھر نسا میں تھا اب ہی سویا ہی ہوا تھا لیکن جیسے ہی پولیس کی بات اس نے سنی وہ تیجی سے بھاگ لیکن گاؤں کے باہر بھاگ نہیں سکتا تھا وہ جا کر ایک جھاڑی میں چھپ گیا تو پولیس نے اگلا کام کیا کیا کہ پہلے تو گاؤں میں اس بات کا ایناؤنسمنٹ کیا گیا کہ کاری پاسمان اپنے گروہ کے ساتھ جہاں چھپا ہے وہ اپنے کو پولیس کے حوالے کر دے لیکن کوئی حوالے کرنے نہیں آیا تب پولیس نے گاؤں کے ہر گھر کی تلاصی شروع کی سب سے پہلے ادھک لال پاسمان کے گھر کی تلاصی کی گئی جہاں بارہ تھارایا گیا تھا وہاں تلاصی ہوئی جہاں سرات تھارا گوا تھا وہاں تلاصی ہوئی لیکن کہیں بھی کاری پاسمان پتا ہی نہیں چلا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب کاری پاسمان گاؤں کے کسی گھر میں ہے ہی نہیں ایک مخبر نے گاؤں کے ہی اس نے آکر بیرول کے اس ڈی پیو ڈی ایس پی جو بھی مورچے کو لیڈ کر رہے تھے ان کے کان میں ہی حسان کاری دے دی کہ وہ اب باہر جھاری میں جا کر اپنے کیروہ کے ساتھ چھپائے تو پولیس ادھر چل پری پولیس جھاری تک پہنچتی اس کے پہلے ہی اجالہ ہو گیا تھا دکھ رہا تھا سب کچھ تو کاری پاس باننے پولیس کو سامنے سے آتے دیکھ قریب آتے دیکھ فائلنگ شروع کرتی پری پولیس کو بھی گولیاں چلانی پڑی جمال پور پولیس اسٹیسن کے جہاں یا کان ہو رہا تھا یا کاری پاسبان نے یا اس کے گروہ نے جو گولی چھرائی اس کے زباب میں ستند کمہ ساہی نے اپنا سر بس ریوال بر نکالا اس سے گولیاں چھوکنی ضرور کرتی لیکن ستند کمہ ساہی کی گولی کاری پاسبان یا اس کے کسی ساتھی کو لگتی اس کے پہلے کاری پاسبان جو مٹویر کرنے آئی تھی اس میں بھائی کی پیدا ہو گئے تھانے دار ہی نیچے گئے اب کیسے مقابلہ ہو مٹویر ہو تو تورنت موچہ سمحال لیا خود اس ڈی پی کے ڈاس نے اور تراہی مام سندیس بھیجا گیا اس پی دربنگا سنانسو کمار کے پاس انہیں معلوم ہوا کہ مٹویر چل رہی ہے کاری پاس بان ہے وہاں اور اس طریقے کی پریشانی ہو گئی ہے ہمارے تھانے ستند کمار سائی کو گلی لگ گئی ہے تو انہوں نے کماندو کو تیار کیا سہر کے چنندہ تھانے داروں کو تیار کیا اور چل پرے اس گاؤں کی جہاں یہ مٹوی ہو رہی تھی کوئی دو گھنٹے کا بک لگا جھگر گاؤں پہنچ تک تک رک رک گولی چل رہی تھی پولیس بل بھی بہت بے کاری جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور کتنے حط ہو جاتے پولیس والے تو اس لیے پولیس بھی رک رک کر گولیاں چلا رہی تھی اور کاری پاس بان بھی اس بات کا سنکی دے رہا تھا کہ ابھی ہم جنہ ہیں ہمارے پاس کارتوس ہیں ہم گولیاں داکھ سکتے ہیں تو جب پہنچ گئے سدھان سکمات کمانڈوں کے ساتھ انہ تھانے داروں کے ساتھ انہ نشانے باجوں کے کاری پاس بان کے ساتھ کاری پاس بان گیرو کا سب سے بڑا سوٹر مارا رام جاد بن مارا گیا اور یہ دونوں وہاں دھیر ہو گئے تھے اور اس جاری میں کاری گیرو کے انہ اپرادی جو چھوپے ہوئے تھے انہوں نے پولیس کے سامنے آٹم شملپر کرنا جیادہ مناسب پھر بھوپو پاسبان ادھک لال پاسبان اور سہرسہ کے دو اپرادی بھی سامنے تھے تو دیکھئے کاری پاسبان مارا گیا اور کاری پاسبان کی لاز کو جب تھانہ لے جایا گیا تو کاری پاسبان اس درندے کی موت کی خبر جو آگ کی طرح پھیل چکی تھی ہجار لوگ دیکھنے کو پہنچ گئے کیا سچ مچ کاری مارا گیا کیونکہ اتنا بیرہم اپرادی مثلہ نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ بلات کاری تھا یہ درندہ تھا تو ہاں کاری پاسبان مارا جا چکا تھا کاری پاسبان کے مار جانے کے بعد اس کے گیروہ کی کمان چمہالی اس کے بھائی بینود جنگلی نے اور مقابلہ ہونا تھا بینود ہی گینگ کے سردار رام بابو یادب سے جب تک کاری پاسبان جندہ رہا رام بابو یادب بونا بنا رہتا تھا لیکن آگے اور کچھ کچھ لیکن آپ کو جیسا ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اپراد اپراد کے راستے آپ چل پڑے تو آپ کی زندگی بہت دنوں تک نہیں ہے آپ کو ختم ہونا ہے اس لئے اپراد کے راستے سے بچیے تو یہ کہانی تھی دربنگا کے درندے دربنگا کے بلات کاری کاری پاسبان کریا پچر با کی تو اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سمجھا ہوگا اپراد کا راستہ کتنا کندہ ہے اپراد سے آپ بچنا چاہیے اور جو اپراد کی عوض بڑھ رہے ہیں انہیں روکنا چاہیے یہ سماج کا دائیت تو ہے یہ پریوار کا دائیت تو آپ دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو یعنی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور اگر آپ کو کو مجھ سے کوئی کہانی بتانا چاہتے ہیں کوئی بھول صدا چاہتے ہیں یا سیدھے طور پر سمپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں گیانی سو لائی ادی جیمی 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 ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جل ڈھنی بات